بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیت و بینہ یدیق پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر سیمٹی سیون الوازت و سالیسہ یونٹ نمبر تری تیسرا یونٹ ہے اس سکن کو کہتے ہیں رہش گاہ کو جام رہتے ہیں اس کے آپ ریٹنگ شروع کر دیں آگے آسیا اور آنیا آسیا آپ احمد ہیں اور آنیا آپ آسان ہیں جی ریڈنگ شروع کریں جی مقالمہ نمبر ون اندر دیکھو وستمیو سنو واغ ایک اور دو راو احمد اسلام علیکم جی آسان آنیا جواب دیاں کسے سر وآلیکم آمد آینے تس کنو آپی رہائش کہاں ہے آپ کہاں رہتی ہے سیئے اسکنو فی حی المطار مطلب کیا اس قانیہ صاحبہ جی تیمینہ صاحبہ بتائیں اس کا مطلب اسکنو فی حی المطاری حوائی جہاز کے ایڈے کے قلی میں یعنی کہ ایرپورٹ کا جو نیبر روڈ ہے میں وہاں پر رہتا ہوں اور نیچے والے کا مطلب ہے اور آپ کہاں رہتے ہو ٹھیک ہے اسکنو فی حیل جامیہ اور میں رہتی ہوں یونیورسٹی ایڈیا میں رہتی ہوں میں یونیورسٹی ایڈیا میں رہتی ہوں یعنی کہ اس کے آس پاس کہیں رہتی ہوں جی جی اور میری رہائی کیا تم رہتے ہو فی بائٹی گھر میں کیا تم گھر میں رہتی ہو گھر میں کیا تم گھر میں رہتی ہو کیا تم رہتے ہو جی احمد نہم یس اسکنو میری تیو فی بائٹی گھر میں وحل تسکنو فی بائٹین اور آپ کہاں رہتے ہیں نہیں غلط مطلب ہے مطلب غلط ہے مطلب غلط ہے احمد نہم یس اسکنو فی بائٹین ٹی پیس ہے وہ حل تسکنو فی بائٹین جی احمد نہم یس اسکنو بائٹین تیمین صاحب اس کا مطلب تھے جی تو میں نے جیا کہاں میں نے بھی آئی کہاں جی اچھا جی جی آگیانیا صاحبت جواب دیں جی جی خ Lionel شکو کیو میں خلاص میں آفتر میں رہتا ہوں شکتین اپارٹمنٹ میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں ٹھیک ہے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں احمد مارک مو شکتین کتنا رقم دیتے ہیں رقم کہتے ہیں ایڈریس کو نمبر کو جو آپ کا اپارٹمنٹ اس کا نمبر کیا ہے اچھا اپارٹمنٹ پر ایڈریس کیا ہے جی بلڈنگ کے اندر نمبر کیا ہے خمسہ 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 پانچ ہے اپارٹمنٹ اس نے نمبر بتایا بلکل صحیح ہے یعنی کہ پانچ نمبر اپارٹمنٹ میں احسان رہتا ہے اور ساتھ ہی احسان نے پوچھ لیا مارک مو بیتی کا اور آپ کے گھر کا کیا نمبر ہے تیسہ تیسہ اور احمد نے جواب دیا تیسہ یعنی کہ نو نمبر مکان ہے تیسہ 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 اسی طرح ہم جس سے بات کر رہے ہوں گے سیکنڈ پرسنٹ اگر مرد ہوگا تب بھی تسکون کہیں گے اگر عورت ہوگی تب بھی تسکونوں کہیں گے اپنے لئے آسکون سیکنڈ پرسنٹ کے لئے تسکونوں تسکون یہ پوائنٹ یا رکھنے اگلے صفحے پر المفداد الارد ہے یہ پڑھیں آجسیہ صاحبہ ہم انجر دیکھو اس میں سنو آئید اور دھو راؤ شک 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 بائیت ہے پر لکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے پکچر زوم گئی تھی بائیت اگر شک 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 اپارٹمنٹ رکم اجریس رکم نمبر سمجھیں نمبر جی اور ہیہ ایریا ہیہ محلہ گلی محلہ جی آگے آنیا صاحبہ پڑھیں یسکون رہ پھر یسکون آسکون یسکون جی تیمینہ صاحبہ بتائیں ان کو مطلب محلہ وہ رہتا ہے ٹھیک ہے سمجھ نہیں رہتا ہے وہ رہتا ہے وہ رہتا ہے صرف مردوں کیلئے وہ رہتا ہے ٹھیک ہے وہ رہتا ہے لا نہیں ہی ایرپورٹ کے پاس ایرپورٹ 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 اور الجامیہ یونیورسٹری ٹھیک ہے ایرپورٹ الجامیہ یونیورسٹری سیئے آگے ایسل بین کریماتی و سہورت المناسبہ جی آسیہ صاحبہ بتائیں جی کس تصریر کو کس ساتھ جوڑیں جو بائٹ لکھا ہوا ہے اس کو سیکنڈ پکچر کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے آگے آنیا صاحب آپ دیں نیکسٹ رکم سر سیکنڈ والی پہ جو المساہر ہے اس کو نیچے لے گائیں گے اور لاکھ اوپر لکھ جائیں گے ٹھیک ہے اور تھرڈ پہ یہ جو تھرڈ میں رکم لکھا ہونا یہ غلط ہے یہاں پہ ہونا چاہیے غرفہ انہوں نے تصویر غلب نہ دیا تو غرفہ ہونا چاہیے غرفہ نیچے والا ہے اور شکتہ اوپر والا ٹھیک ہے اپارٹمنٹ یا سکون یہ نیچے والے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ رہتا ہے اور یونیورسٹی اوپر والے پہ ٹھیک ہے جی نیکسٹ سیج اگلے سبق پر نیاز سبق ہے یہ شروع کرتے ہیں ہم جی پڑھیں آسیہ صاحبہ مستاجر ہیں اور آنیہ صاحبہ الموجیر ہیں جہاں کوئی مسئلہ ہوا یا تیمینہ صاحبہ آپ کو بتا دیں گے جی جی اسلام علیکم پہلے بتا ہے المستاجر کسی کہتے ہیں بار جی تیمینہ صاحب بتا ہے المستاجر اور الموجیر دونوں کا مطلب طے ہیں ان کو مستاجر ہوں جس سے مطلب کوئی چیز طلب کر رہا ہوں نا موجیر جس کو کوئی چیز دے رہا ہے نہیں المستاجر یہاں پہ وہ بندہ ہے جو اپارٹمنٹ خریدنے جا رہا ہے یعنی کہ قرائے دار سمجھیں اردو میں ہم قرائے دار کہتے ہیں وہ بندہ جو مکان یا اپارٹمنٹ قرائے پر خریدنے جا رہا ہے یا پکا پکا خریدنے جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں المستاجر الموجیر وہ ہے جو قرائے پر دے رہا ہے مالک مکان بھی کہہ سکتی ہیں پروپری ڈیلر بھی کہہ سکتی ہیں تو الموجیر اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آسیا اور آنیا آپ دونوں پڑھنا شروع کر دیں باقی آسان ہے مستاجر اردو مجھے چاہیے شک کا اپارٹمنٹ من فضل کا آپ کے فضل سے آپ کی بڑی مہربانی بہت ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بڑائے مہربانی مجھے اپارٹمنٹ دے دیں یہ اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے جی آنیا صاحبہ جواب دیں لدینہ شک کا تو جمالہ تو جمیلہ 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 اس کا بہتر ہی ہے کہ ہم ترجمہ کریں ہمارے پاس ہمارے پاس ایک خوبصورت اپارٹمنٹ ہے جی مستاجر کم عرفات فشک کا کتنے کمرے ہیں اپارٹمنٹ جی مستاجر .... جی اس کے مستاجر پاس اپارٹمنٹ میں 5 کمرے ہی ہے جی جی مستاجر فی آئی دو رشک ک کھا جی سمجھئے کہ تیمینہ صاحبہ جی سمجھائے تیمینہ صاحبہ تیمینہ صاحبہ لگتا ہے وہ لائن ڈراؤپ ہو گیا تو دور کہتے ہیں فلور کو منزل کو وہ پوچھ رہا ہے بندہ کے جو اپارمنٹ ہے وہ کس منزل پر رہا ہے کس فلور پر رہا ہے الشکتو فل دور الحامس مطلب پانچھوے فلور پر ہے جی بالکل اپارمنٹ کے پانچھوے فلور پر ہے مستاجر اریدو مشاہدہ اشکتو مجھے چاہیے مشاہدہ اریدو میں چاہتا ہوں مشاہدہ دیکھنا اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اس اپارمنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں اپارمنٹ کو دیکھنا چھیک ہے جی تفضل سر تفضل تفضل ادھخل ادھخل حاضر باب الشخص قدی تفضل آبڑی مہربانی ادھخل داخل ہو جائے جیسے ہیں مردوں میں کہتے ہیں پلیز انٹر وہ اس نے وہی بات کیے کہ بڑے مہربانی آپ داخل ہو جائیں پلیز انٹر دروازے کے اندر سر باب آزہ باب شخکہ اپارمنٹ کے دروازے ہیں آزہ باب شخکہ یہ اپارمنٹ کا دروازہ ہے آزہ شخکہ تنجمیلہ یہ اپارمنٹ بہت خوبصورت ہے یہ تھوڑ ساہب دونوں کو مشکل تھا جی سر یہاں تک ٹھیک ہے میری نیکسٹ کلاس کی ٹائمنگ ہو رہی ہے کالا ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے یہ جو ہے نا مقالمہ کالا ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ